بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت ابو خیسمان ساری رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے ان کا نام مالک بن قیس تھا وہ کوئی بہت زیادہ معروف اور نمائن شخص تو نہ تھے مگر ان کی بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شدید محبت کرتے تھے یہ محبت کوئی یک طرفہ نہ تھی بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے خوب محبت کرتے تھے غزوِ تبوک نو حجری میں ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تیس ہزار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے لئے روانہ ہو چکے ہیں مگر ابو خیسمہ رضی اللہ عنہ کسی وجہ سے لشکر کے ساتھ روانہ نہ ہو سکے ایک دن دو دن بلکہ کئی دن گزر چکے ہیں مدینہ منورہ میں وہ دن خاصا گرم تھا ابو خیسمہ رضی اللہ عنہ کی دو بیویاں تھیں دونوں اپنے باغ میں گئیں وہاں اپنا اپنے عریش یعنی چھپر بنایا اس میں پانی کا چھڑکاو کیا تھنڈے پانی کے احتمام کے ساتھ ساتھ مزیدار کھانا تیار کیا دونوں اپنے اپنے چھپر میں ابو خیسمہ رضی اللہ عنہ کا انتظار کر رہی ہیں ابو خیسمہ رضی اللہ عنہ جب اپنے باغ میں پہنچے تو دونوں بیویوں نے ان کو دعوت دی کہ وہ ان کے چھپر میں آئیں ان کے ہاں استراحت کریں ابو خیسمہ رضی اللہ عنہ چھپر کے دروازے پر پہنچے تو رک گئے اس دور میں عریش یعنی ہوادار چھپر خصوصا گرمیوں کے موسم میں بڑی آرام دے جگہ ہوتی تھی عریش میں مزیدار کھانے تھنڈا پانی اور حسین بیوی نظر آ رہی تھی اچانک انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ گئے آپ کی محبت ان کے ساتھ پیار کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دھوپ گرم ہوا اور لو برداشت کر رہے ہوں جبکہ ابو خیسمہ تھنڈے سائے تلے ہو اور امدہ کھانوں سے لطف اندوز ہو رہا ہو بیویوں سے کہنے لگے اللہ کی قسم میں تم دونوں میں سے کسی کے عریش میں داخل نہ ہوں گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاملوں بیویوں کو حکم دیا کہ فوراں زادے راہ کا احتمام کرو ناظرین تبوک مدینہ منورہ کی شمالی جانب سات سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے دونوں بیویوں نے زادے راہ تیار کیا یہ کموں بیش دس بارہ دن کا سفر تھا ان کا اونٹ لائے گیا انہوں نے اس پر کجاوہ کسا زادے راہ رکھا اونٹ کی مہار پکڑی اور تبوک کی راہ لی حضرت ابو خیسمہ رضی اللہ عنہ کی خوش قسمتی کہ دوران سفر انہیں راستے میں حضرت عمیر بن وحب رضی اللہ عنہ مل جاتے ہیں وہ بھی کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے تھے اتنے لمبے سفر میں کوئی ساتھی مل جائے تو راستہ آسان ہو جاتا ہے یہ دونوں منزلوں پر منزلیں تئے کرتے جل از جل تبوک کی طرف سفر کر رہے تھے ابو خیسمہ رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک کسک تھی انہیں اپنی غلطی کا احساس تھا کہ میں مدینہ منورہ سے اسلامی لشکر کے ساتھ کیوں نہیں نکلا تبوک کے قریب پہنچے تو اپنے ہمراہی حضرت عمیر بن وحب رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے بھائی میں نے ایک گناہ کا کام کیا ہے میری خواہش ہے کہ میں اکیلا ہی بارگاہ نبوی میں حاضری دوں لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے رہ جائیں میرے بعد حاضری دیں حضرت عمیر بن وحب رضی اللہ عنہ نے ان کی بات مان لی اور تھوڑا پیچھے رہ گئے حضرت ابو خیسمہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاخیر کی وجہ سے میری سلزنش کریں گے مجھے ڈانٹ پڑے گی لہذا مجھے اکیلے میں بارگاہ رسالت محب میں پہنچنا چاہیے ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک پہنچ کر پڑاؤ ڈال چکے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ دور سے کوئی سوار آ رہا ہے آپس میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں کہ کون ہو سکتا ہے ناظرین کرام اسے محبت اور پیار کہتے ہیں کہ تیز ہزار کا لشکر ہے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھئے کہ آپ کو اپنے ایک ایک ساتھی کا خیال ہے اس کے بارے میں معلومات ہیں کہ کون ساتھ آیا ہے اور کون پیچھے رہ گیا ہے ابو خیسمہ رضی اللہ عنہ بھی سچے صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے ساتھیوں کی زبانی سنا کہ ایک سوار آ رہا ہے تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کون آبا خیسمہ یعنی ابو خیسمہ ہی ہو یہ ایک عربی اسلوب ہے جس کا معنی ہے آنے والا اللہ نے چاہا تو ابو خیسمہ ہی ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے ادھر وہ سوار اور قریب آ گیا صحابی کرام رضی اللہ عنہ نے دیکھا ان کو پہچان لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارض کی کہ یا رسول اللہ آنے والا ابو خیسمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے ادھر ابو خیسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی امٹنی کو بٹھایا تو بڑے شوق اور محبت سے تیز قدموں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آ کر سلام ارض کیا ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آمد کی خوشی میں فرما رہے ہیں ابو خیسمہ تمہارا آنا ہی بہتر تھا حضرت ابو خیسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے حالات کے سنائے کہ وہ کیوں کر تاخیر کا شکار ہوئے کس طرح ان کی بیویوں نے ان کے استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھیں سفر کی صعوبتیں سفر میں کتنے دن لگے اور کیسے وہ یہاں پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی کی پرخطر داستان کو سنتے ہیں تو اپنے مبارک ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیتے ہیں اور ابو خیسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے خیر اور بھلائی کی دعا مانگتے ہیں ناظرین جب ابو خیسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تازہ کھانا، تھنڈا پانی، تھنڈی چھاؤں، بہتر رہائش، خوبصورت بیویوں کے ساتھ پرسکون اور خوشحال زندگی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر دھوپ گرمی اور تکلیفوں سے موازنہ کیا تو ضمیر جاگ اٹھا اور وہ فوراں نکل پڑے اپنی کتاہی کا تدارک کیا اور تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاملے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو خیسمہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان لینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کی آدات و خسائل سے خوب واقف تھے آپ کو اپنے ساتھیوں کے بارے میں وسی معلومات تھیں یہ دلیل ہے کہ آپ ان کے انتہائی قریب تھے گھل مل جاتے تھے ان کی باتیں سنتے اور اپنی سناتے تھے